آئے یہ دیکھیں جی کتنا گند ڈلا ہوا ہے اس گیج کے اندر ان دو مرگیوں کی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو ایسے بکھیرتی ہیں اور گند بہت کرتی ہیں دوسرا یہ کہ ان کی اب روم کی ہمیں صفائی کرنے ہی پڑے گی اور صفائی بھی کافی زیادہ کرنے والی ہیں یہ دیکھیں سارا انہوں نے بکھیر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم کیا کریں گے اس گیج کو سارا جونسہ نا ہم صاف کرنے والے ہیں اور صاف کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ماسک کا لازمی استعمال کریں جب بھی آپ اپنے ریبیٹس کے فارم کے اندر یا مرگیوں کے فارم کے اندر صفائی کریں تو ماسک لازمی استعمال کریں اب جی میں پانی ویڑا سارا یہ تھا کہ ساری چیزوں کو کافی برطن ہوگئے اوپر بھی تو ان کو ماں بھی رکھتا ہوں ویڑی کے اوپر رکھتا ہوں ٹھیک ہے سائیڈ ویڑ کر کے پانی پانی کا چھرکاؤ کر کے تو اس کے بعد جی ہم یہاں پہ کرتے ہیں صفائی صفائی کرنے کے بعد پھر جونسہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں ریبیٹس کا فوڈ ویڑا اب لے آئے ہیں تاکہ میرے خیال سے یہ صبح کے بکھے تھے صبح میں آیا تھا لیکن میں نے تھوڑا سا روٹی چھوٹیوں ڈال دی تھی خوشک پڑی ہوئی تھی نیچے تو وہ میں نے ڈال دی تھی اب جنسہ ہمیں صفائی کر کے تو ان کے سارا پانی شانی کا بھی انکزام کرتا ہوں دوسرا یہ مرگیوں کا میں خاص طور پر ان کو تو میں اپنا سیپریٹ کر دیتا ہوں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا مشن جونسہ اب اس ریبیٹ کو ہم نکالیں گے باہر اور ان مرگیوں کو جونسہ کہاں گئی ان مرگیوں کو کریں گے ہم اندر اور ان دونوں کو ڈالیں گے وہاں پہ اور اس کا یہاں سے ہم نکالیں گے دبا یہ والا میرے خیال سے صحیح رہے گا اس کو اب نکال کے تو ہم مرگیوں کو اس کے اندر رکھیں گے تاکہ یہ جونسہ گند وغیرہ جو کرتی ہیں وہ نہ کہہ رہے اور دوسرا چیزوں کو بہت زیادہ بکھیرتی ہے اب ان مرگیوں کو اندر ڈالنا یہ بڑا کام ہے انہوں نے جلدی ہاتھ میں نہیں آنا تو تھوڑا سا کھوڑ گیا کوئی نہیں صحیح ہے تو اس کو بھی ہم پکڑتے ہیں جی کس کو وائٹ علی کو پکڑیں گے پہلے اس کو پکڑیں گے پتہ نہیں آتی ہے خلاف میں کی نہیں آئے گی برسے ہے تو بڑی تیز نکل گئی ہاں موسیقی کی قابو نہیں موسیقی 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 ان کی فیڈ پڑی ہے یہاں پہ فائنلی ہم نے ان کی فیڈ بھی ڈال دی اب ہم اپنے ریبٹس کو ڈال لیں گے ان کی خراک وہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کھانے لگے ہیں تو اب ہم نکال لیتے ہیں اپنے جون سے ایک ہر گوش ہے اس کو میں نے باندھ کیا ہوا تو اس کو بھی نکالتے ہیں باہر نکالتے ہیں تاکہ وہ بھی پیٹ بوجھا کرے اپنی کھانا کھائے تو میرے خیال سے بھی کافی بھوکا ہے تب کا صبح کا اتنا زیادہ میں نے اس کو کھلایا نہیں تھا تو ابھی ماشاءاللہ یہ کھائیں گے پیٹ بھر کے کھائیں گے ماشاءاللہ جی یہ کھانا کھانے لگ چکے ہیں اور دوسرا کہ یہ گاجر تو بہت شوک سے اور مزے کے ساتھ کھاتے ہیں سمجھ لے کہ ان کی سویڈیش ہے گاجر نہ ہوگی تو سمجھ لے کہ ان کا کھانا جونسا ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور باقی جونسا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو پر لائک اور سبسکرائب تو لازمی آپ کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور دوسرا آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا تھا اور نیکٹ ویڈیو ہم جو بنائیں گے تو وہ آپ مزے کے ساتھ دیکھئے گا انجوائے کر کے دیکھئے گا تو تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ اور سیکنڈی میں ایک اور بات بتاتا چلو آپ کو میرا جونسا ایک ریبٹ ہے وہ تو بالکل باہر نہیں آرہا ٹھیک ہے وہ ایک سائیڈ کے گیج کے اندر اس سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو ابھی تو وہ نظر بھی نہیں آنے والا میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں نہیں آئے گا وہ میرے خیال سے اس سائیڈ پہ اندر جونسا ہے ایک ڈیبس ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں نے آگے کور کر دیا ہوا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آگے خوش خبری آنے والی ہے لیکن دیکھیں اب جو اللہ کو بہتر ہو منظور ہو ٹھیک ہے تو اگر اس کو اگر تھوڑا سا ہم وہاں پہ ہی دے دیں کیونکہ وہ باہر تو آ ہی نہیں رہا تو ہم یہاں سے اس کو تھوڑا سا ڈال دیں گے تاکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہی کھالے کیونکہ جانور کا خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے بے چاہ وہ باہر آئے یا نہ آئے تو یہ ایک گاجر کا پیس اور چھوٹا سا یہ بھی ڈال دیں گے ہم وہاں پہ تاکہ وہ کھائے آرام سے اپنا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور خود ہی کھالے گا پانی ڈالنا جناب ہم تو بھول ہی چکے تھے اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی ہرگوش جو ان سے پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ سبس چیزیں سبس چارہ وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنے جسم کے اندر پانی کی مقدار کو پورا کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں موسیقی